منٹل اور ایموشن پریشر سشاند سنگھ راجپوت کے جانے کے بعد میں پورا بھارت کئی پریشر سے گزر رہا ہے یہ تو منٹل اور ایموشن پریشر سشاند سنگھ راجپوت کے جانے کے بعد میں جو لازمی بھی ہے افکرس کیونکہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک جوان زندگی کو جاتے ہوئے دیکھنا آسان بات نہیں ہے اور کوئی بہت ہی نشٹور ہوگا کہ وہ اس بات سے افیکٹیڈ نہ ہو اور اوپر سے پھر ابھیرین انڈو چائنہ کا رچے کیس چل رہا ہے اور جو بیس ہمارے بیس جوان جو کھنٹو لڑنے کے بعد میں اور تڑپ تڑپ کے جو مرے ہیں آئی ڈونو وہاں پر کیا کیجولٹی ہوئی ہے میں بھارتی ہوں پر اس سے زیادہ میں ایک human being ہوں ایک انسان ہوں آپ کی طرف تو مجھے دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں لگتے مطلق یہ کیا ہے چل رہا ہے ہمارا ہماری انسان کی انسان کو ماننا ہو یہ چیزیں سمجھتا ہے جسے بھی ہنجل ہو سکتی ہیں اگر انسان چاہے تو لیکن ہمارے والے تو چاہتے ہیں شاید لیکن سامنے والا جو پکش ہے وہ تیار نہیں ہے یا اس کے اپنے ایجنڈاز ہیں کچھ دکھی بات ہے میری ساہنگوتی سب کے لیے ہے میں اس وی لاغ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے ہماری میزک کمپنیز کو کیونکہ آج سشانت سنگھ راجپوت مرا ہے ایک ایکٹر مرا ہے کل آپ کسی سنگر کے بارے میں بھی سن سکتے ہیں یا کسی کمپوزر کے بارے میں سن سکتے ہیں یا کسی لیرک سائٹر کے بارے میں سن سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ماحول ہے میزک کا ہمارے دیش میں وہ بہت فلموں سے بڑا مافیا میزک ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ بزنس کرنا ضروری ہے لوگوں کے لیے سب کو لگتا ہے کہ ہم رون کریں بزنس کو کیا ہے کہ ہم میں تھوڑا لکھی تھا کہ میں بہت کم عمر میں آگیا تھا تو میں اس چنگل سے نکل گیا لیکن جو نئے بچے آئے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں سب سے بات کرتا ہوں کتنی لڑکی لڑکیاں آکے مجھے بلتے ہیں سنو بھائی آئے سنو بھائی آئے وہ سنو سر یہ سنو سر وہ میں تھے بچے ہیں وہ کل کے آئے ہوا پریشان نہیں وہ کہ پروڈیوچر کام کرنا چاہتا ہے ڈریکٹر کام کرنا چاہتا ہے میزک کمپوزر کام کرنا چاہتا ہے پھر میزک کمپنی بولے گی یہ ہمارا آٹس نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑے ہیں اور آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں میزک کو آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں کی ریڈیو میں کیا بجے گا کنٹرول کرتے ہیں کی فلموں میں لیکن ایسا مت کیجئے دعا بد دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو دو لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت ہے نا دو لوگ ہیں بس اندسٹرک ہے میزک کلی ان کے دو کمپنیز ہیں ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے کہ یہ اس کو گواہو اس کو مت گواہو دیکھیں میرا میں نکل گیا سے نہ مجھے کوئی گانے کی اچھا ہے پیشلے پندرہ سال سے نہ میں کوئی بہت it's okay with me I'm very happy in my own world but I have seen the frustration in the eyes and in the voice and the words of new singers new composers new lyrics writers خون کی آسر ہوتے کبھی کبھی اگر ہوں مر گئے تو آپ کے دل پہ آپ کے اوپر ایک بہت پڑا آپ کے بھی پرشن جن آئے گا be a little more kind please to the newcomers because یہ سب گندھر لوگ ہیں singers composers وگرہ جو یہ گندھر لوگ ہیں ان پہ ان کو پتارے پت کچھے آپ لوگ ان پہ تھوڑا سا easy رہی ہے میرے ساتھ میں ایسے ہو ستا ہے کہ میرے گانے میں گا رہا ہوں اور کوئی بول رہا ہے کہ دو ہی ایکٹر جس کے جس ایکٹر کے اوپر آج کل ہوں گیا اٹھ رہی ہے وہ ایکٹر بودہ کس کا مدگبا اور اس نے یہ آریجیت سن کے ساتھ بکا رکھا ہے تو یہ کیا ہے مطلب آری how can you use your power like that میرے کتنے گانے میں نے گا رکھے ہیں جو دو ہوت چکے ہیں مطلب بول تو ہوت میں مجھے 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 مطلب یعنی مجھے 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 مطلب مجھے 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 when موڑو لوگوں سے کئی گانے کو کیا چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی ایزی ہے ایک زندگر کو کی وہ دس گاہ میں گاہیں دس کے دس گاہ میں دکھ دو جانے اس کے پر گیارے گانے میں اس کو بولے تجھے ہم سیلک کر رہے ہیں اسیتی رانگ فوردہ سنگرز اسیتی رانگ فوردہ رکس رائٹرز تو بی پید پیٹنس اسیتی رانگ فوردہ موسیق کمپوزرز کی تو میری کمپنی میں کارٹس ہے تو میں تجھے کام دوں گا ورنہ تیرا کام کتنا بھی اچھا ہو میں تجھے کام نہیں کروں گا کہ تورا ٹھیک نہیں ہے میری کھاسے so you see I'm done with this but please don't torture the younger ones really اتنا اچھا space نہیں ہے please look step into their shoes and please try to understand they need you they need your help they need your kindness they need your grace تھوڑا سا کایند ہو چاہیے آپ لوگ یار ایسا مد کیجے anyway چلو I hope کچھ لوگ اس بات کھا بھرا نہیں مانے کسوں نے کہا میں سے بول دیا اور ہمارے بارے میں سے بول دیا میں جو کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہی کہہ رہا ہوں اور میری خیال سے لوگ سکری بھی کریں گے جو جو میری کمپوزرز ہیں جو سنگرز ہیں جو سنگرز ہیں جو سفر کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں even directors and producers also are not happy کہ ان کو ان کی مرضی کا مجھے دیا جا رہا یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے مجھے تو directors بھی جب ملتے کہتے ہیں سر ہم کو یہ گانا چاہیے نہیں پر music company گلتے کہ یہ گانا ہم کو دے رہا تو یہ تھوڑا راغ ہے creativity دو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے it's enjoy the bliss of everybody everybody's grace everybody's music everybody's talent سب آپ ہی بتاؤ گے تو پھر music کم چھوٹا ہو جائے گا پہلے music کیسے ہوتا تھا راج کپور کا music کیسے ہوتا تھا اور اپنیر کیسے ہوتا تھا شنکر جیشن کیسے ہوتا تھا راج کپور کیلئے اور بھرسند بھار کیلئے کیلئے کیسے ہوتا تھا سب کا الگ اتنا variation تھا پہلے ابھی music بڑا سب کو چھتت سا ہوتا جا رہا ہے تو اور لوگ سوسائد نہ کرنے تو تھوڑا سا آپ لوگ kind ہو جائیے and God bless you all and live like a happy fraternity thank you God bless everyone bye